ساتھیوں نمشکہ کیسے ہیں آپ سب لو مزا ماں کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں آج ایک میتپون ٹاپک میں ڈسکس کروں گا سترہ اے پی سی ایٹ کو لے کر سیکشن چار سو بیاسی سی آر پی سی کو لے کر اور ایک ریسٹنٹ ویو جس میں سیکشن سیون اور سیکشن تھرٹین ونڈ ڈی کے تحت پروسیڈنگ کو کوئش کیا گیا تو معاملہ تھا کیا سب سے پہلے ہم سمجھیں گے بیسک کنسیپس کو اور جو ہمارے پریزنٹ فیٹس ہیں اگر اس پر وہ لیگل تھیوری اپلیکیبل ہوتی ہے تو کیسے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں کس طرح سے ہم فائٹ کرتے ہوئے اپنے ریٹس کو انفورز کر سکتے ہیں ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے ریٹس سے جڑا ہوا ہے ایک کاپی اور ایک پیل لے کے بٹھو جو کچھ بتا رہو اس کو نوٹ کرتے ہو چلو تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا درمائز آپ سنو گے اور بھول جاؤ گے اور میرے بھائی محنت خود کرنے پڑے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وکیل کے پروسے کیس جی جاؤ گے تو بلکل آپ غلط سوچ رہے ہو وکیل صرف آپ کے کیس کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے اگر اس میں شمتہ ہے اگر شمتہ نہیں ہے اور بھوکس ایفکیٹ بک کرنے اس کو نولیج نہیں ہے تو ویسے مرے آپ کو بک کرنا پڑے گا اپنے اپنے شیطروں میں ان وکیلوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جو anti corruption کو سمجھتے ہیں اس کو properly plead کر سکتے ہیں اور ان کی argument میں efficiency ہے کہ yes کہ جو ہم ترک رکھ رہے ہیں وہ ترک as per law جو ہیں sustainable ہے ساتھیوں decision اس میں بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے but problem کی عدی جو مقصر دیکھتا ہوں کہ ہم proper verifig نہیں کرتے ہیں ہم proper research نہیں کرتے ہیں proper rulings کو جو ہے marking نہیں کرتے ہیں and actions نہیں کرتے ہیں اور صدیح کے بحث کر کے آ رہتے ہیں اس کا خامیزہ کا بھوکت ہونا پڑتا ہے کہ جب judge بحث سن رہا ہوتا ہے تو he got bored جیسے وہ bored ہوگا اس کو مجھے نہیں لیں گے یہ ویسے ہی جیسا کہ آپ ایک picture دیکھ رہے ہو آپ کو اس میں interesting نہیں آ رہا پر چونکہ مجبوری ہے کہ picture دیکھنی پڑے گی تو آپ دیکھ رہے ہو اگر مجبوری نہ ہو تو کیا picture دیکھو گے answer is no تو وہی چیز کوٹ میں judge سن رہا ہے آپ بحث کر رہے ہو وہ ایسا بیٹھا سر پکڑ کر رہے بھائی اور ایک اس کو مجھے آ رہا ہے اس میں logic ہے اس میں humor ہے تو وہ ڈال لے پڑیں گے اگر بغیر humor کے ہم argument کر رہے ہیں اور argument ہی کرے جا رہے ہیں اس کو مجھے نہیں آ رہا ہمیں کئی نہ کئی دستانتوں سے اس چیز کو convince کرنا پڑے گا کہ اس case میں یہ held ڈوبا تھا اس concern case کا operating بھی رہا اپنے case کے fats سے similar کرو اور جس کو convince کرو کہ یہ دیکھئے کہ اس میں یہ fats سے یہ لیٹ ڈاؤن گوا تو legal theory اگر آپ کے fats سے 100% mix ہو گئی اور judge نے اس کو دیکھتے ہوئے نوٹ ڈاؤن کر لیا تو سمجھ جانا کہ آپ کو جو ہے سفلتہ ملنے کے پونٹ پونٹ chances ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا بھائی میرے محنت اگر محنت نہیں کریں گے تو ہمیں دکت آنے والی ہے اور بغیر محنت کی ہے ہم سفلتہ پراب نہیں کر سکتے یہ بات آپ نوٹ کر کے لکھ لگا ساتھیوں جرے کتنے بھی ہو پر جو important جرے case کو dash کر سکتی ہے اس پر ہم کو hit کرنا ہے اور وہ ہی ہم کو جو ہے بھاہر نکالے گی جیسے میں بات کرتا ہوں section 7 کی تو basic point کی ہے demand demand دو طریقے سے proof ہوگا یا تو ocular evidence ہو یا کوئی documentary or electronic evidence ہو اگر ocular evidence صرف اور صرف پریوادی کی ہے باقی کسی نے دیکھا یا نہیں سنا تو آدھا امک تو بیسے آپ کا solve ہو گیا اب صرف پریوادی کی حد تک جو ہے case depend ہے اب دوسری important بات اس سے connecting evidence کیا ہے electronic evidence کی پریوادی اندر کیا آپ سے باتشیت کر رہا ہے ultimately میڈلی باہر آ گیا تو وہ جو باتشیت ہے اگر اس میں اسپس وارتہ ہے وارتہ ہے cut رہی ہے یا transcription shots ہے یا باہر سے recorder آن ہو گیا اندر جا کر انے اماجے اس میں نہیں ہے جبکہ ایسی ستیاں فائل پر ہے کہ اس سے میں وہاں پر اندر لوگ بھی موجود تھے یا کافی لوگ موجود تھے ہیں public place تھا تو ایسا کیوں ہوا اس بارے میں آپ کو چندن کرنا ہوگا اور اس پر dash out کرنا ہوگا تب ہی آپ کو فائدہ ملے گا ادھر وائز فائدہ نہیں ہی ملنے والا ہے اس بات کو جو ہے آپ نوٹ رکھ لینا ساتھیوں workout کرتے سمیں ہمیں پروپر نوٹ سیار کرنا ہے وہاں بریفنگ کرنا ہے پروپر ریسرچ کرنا ہے اور پروپر اس کا analysis کرتے ہوئے ہمیں workout بھی کرنا پڑے گا ادھر وائز کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس رہنے کا کہلے تو ساتھیوں topic جو آج discuss کروں گا یہ سترہ اے پی سی ایٹ section 420 CRPC اور ساتھ تیرہ ونڈی پر ادھاری تھے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا presentation ساتھیوں جیسا کہ میں نے screen پر لکھا ہے prevention of corruption at whether section 17A PC 8 is mandatory or not یہ mandatory ہے ساتھیوں basic law جو ہے وہ on the bus supreme court کا اس point پہ ہے اور اس میں یہ سپسٹ ہے کہ جہاں پر رنگیاں تو نہیں پکڑا گیا اور official connection کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں اور اس کو لیتے ہوئے آپ پر آروپ ہے تو وہاں پر 17A کی پالنا سونے شرط کرنے ہی ہوگی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گلے decision لے رہتے ہیں اور ایجنسی کو لگتا ہے کہ آپ کی گلے decision سے سکھا ہے تو اگر نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پہ چونکہ وہ at official position سے connected ہے اور اس کا nexus ہے تو اس سنیریوں میں 17A imperative ہے sanction لینے ہی پڑے گی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ساتھیوں basically جب ہم 17A کے لائٹ میں یا other parameter کے لائٹ میں question کے لیے move کرتے ہیں تو کئی decision جو ہے اس بندو پہ آ چکے ہیں ان سب کو میں نے دیکھا سب کا نچھوڑ نکالا تو نچھوڑ کے نکل کے آتا ہے کہ جو بھی آروپ FIR میں ہے یا complaint میں ہے even if یہ important is going to linker دو even if they are taken at their face value and accepted in the entirety they do not premier official constitute any offense اور make out a case against the accuse کلیر ہوا کہ پرتم دشتے آروپ سے اگر انہیں accept کر بھی لیا جائے تب بھی وہ کوئی پرتم دشتے آروپ سے ماملہ constitute نہیں کرتے ہیں against the accuse ادھارن کے لیے آپ کا کوئی role نہیں ہے آپ کی کوئی باتچیت نہیں ہے آپ کا کوئی demand نہیں آ رہا ہے اور alleged voice جو ہے وہ disputed ہے disputed means آپ کا یہ spust قطنے کی voice میری نہیں ہے اور voice sample آپ دے چکے ہو اور FSN میں voice جو ہے match نہیں کھا رہی ہے یا voice جو ہے probable then it is a very better ground کی اس میں کوئی بھی chances نہیں ہے further conviction کے یا even remote conviction کے اور دوسری important باغ ایک basic جو law ہے وہ ہے پرموت بنا state of جارکنڈ کا جو میں بار بار آپ کو urge بھی کرواتا ہوں لکھاتا بھی ہوں ساتھیوں اس نرنے میں اس پرش کیا تھا جارکنڈ آئے کوڑنے کی بھلے ہی رنگیا تو پکڑ لیو بھلے ہی recovery ہو بھلے ہی other parameter file پہ ہوں but pendency of work is also one the most important parameter جس کی ادھار پر ہم demand کو جو ہے attribute کرتے ہیں pendency of work نہیں ہے تو وہ کیوں پیسے مانگے گا اور اگر simple demand ہے اور demand کسی بھی روپ میں specific نہیں ہے official position سے connect نہیں ہو ہو رہی ہے تو جکتار سنگھ بنام state of panjab کو basic law ہے 233 2023 کا اس کے سنریوں میں سپس کیا گیا کہ ہر demand demand of bribery ایک simple demand ہے یہ demand for transaction ہے demand for loan ہے then it will not bring the accused with the preview of prevention of corruption اس کے preview میں آنا ہے تو prosecution کو یہ prove کرنا پڑے گا کہ demand جو ہے وہ connect کرتی ہے concern accused کو with this official position جس کا وہ abuse کر رہا ہے اور work pending رہتے ہوئے وہ harass کر رہا ہے communicate کر رہا ہے phone کر رہا ہے اور in the meanwhile وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسے نہیں دیئے تو میں تمہارا کام جو ہے اٹکا دوں گا یا کام تمہارا برباد کر دوں گا تب جا کے وہ سنتشکی ہوتی ہے دھارہ ساتھ کی پرساتیوں اکثر ہوتا کیا آپ دیکھو کہ پریوادی کہتا ہے کہ یہ concern ڈا کیوں جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں اور جب پریوادی report کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے دیتے ہیں تو جب وہ concern ڈا کیوں سے ملتا ہے تو وہ کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے ہیلو ہاں بھائی صاحب کیا حال چالیں بھائی کیسے آنو بھا جی بیٹھو ہاں جی اور سناؤ جی پھر وہ کہتا ہے صاحب میرا ایک کام ہے صاحب صحیح لگا لیو صاحب صاحب بیزہ لگا لیو صاحب پیزہ لگا لیو صاحب اس طرح کی باتیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں کیلئے رہے باتی ہے اب جب سوچو کہ جب concern ڈا کیوں سے specific ہے اس نے demand کر لیا اب تو لینے کی باری ہے تو کون مارگننگ کرے گا کیلئے بات یہ تو ڈیمانٹ جو ریپورٹس میں ہے اور ڈیمانٹ جو ٹرانسکپشن میں ہے جو ایلیز ہے ایڈمیڈ ہمیں وائز دی کرنی ہے ایلیز ہے اس کے حساب سے بھی کیس جو ہے میڈاوٹ نہیں ہو رہا دونوں میں انتر ہے دونوں ہی تھیوریاں ویپری دشاؤں میں کام کر رہی ہے کیلئے ہو گیا تو اس پر ہمیں جوڑ دینا ہے دوسری بات کی جو بھی material record پر ہے it is not disclosing کا cognizable offense justifying an investigation by the police officer under section 156 sub clause 1 of the court accept under an order of a magistrate with the preview of section 155 sub clause 2 of the court یہ ہمارے basically کام نہیں آئے گا کیونکہ یہاں تو ایف آر جائے گی offense میڈاوٹ ہوگا اگر offense میڈاوٹ ہے تو ریمیڈی کیا ہے سیکشن چار سو میں سیر پہ سے یہاں ٹرائل فیس کریں تو یہ پارٹ نمبر ٹو جو ہے ہمارے پر applicable نہیں ہے یہ ان پیٹی offenses کے لیے کہ جہاں پر cognizable offense جو ہے made out ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اسی ایٹ میں ہر offense ہی جو ہے cognizable ہے اگر made out نہیں ہو رہا ہے تو ویسے بھی اف آر جائے گی اور made out ہو رہا ہے تو they will file the charge sheet کیلئے ہو گیا کیلئے ساتھیوں ایک بات جو ہے آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ اگر allocations file میں ہیں اور وہ uncontroverted ہیں اور کسی بھی روپ میں prosecution ایسی evidence کو bring out نہیں کر پاتا ہے جو پرثم دستے روپ سے commission of offense کو disclose کریں تو وہاں بھی ایک مہتفون ادار بنتا ہے accused کے پاس میں to claim the discharge from the consent code or claim the question from the consent code ساتھیوں جو بھی تھیوری لے کے چل رہا ہے prosecution ان کی جو فیٹس ہیں وہ uncontroverted ہیں دو اس پہ اپنے کو جیرے کرنی ہی نہیں ہے اور ان فیٹس پر اگر آپ argument کرتے ہوئے کو کون کو convince کرتے ہوگی یہ تتھے اگر میں نے صحیح مان لیے اور انہیں بھوشی بخندت بھی نہیں کرا تب بھی کسی بھی روپ میں پرثم دستے روپ سے یہ offense کو کمیٹل کی طرف indicate نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی پرثم دستے معاملہ جو ہے چاک آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں پر سفلتہ ملنے کے chances ہیں ادھاران کے لیے prosecution جو ہے case لے گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا میں بات کر رہا ہوں خاص کر تیرہ ون ڈی تیرہ ون ڈی کے لیے اور انہوں نے یہ کام اس طرح سے کرا ان کو یہ جو ہے unwanted فائدہ ہوا پر جو بھی فیٹ وہ لے کے رہا رہا ہے اس سے نقصان کیا ہوا سینٹرل گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس سمبند میں کوئی specifications نہیں ہے یا کوئی ایسا تتھے record پر نہیں ہے کہ ان فیٹس پر جو ہے پرثم دستے معاملہ بنتا ہو یا کوئی offense جو ہے میڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کا فائدہ مل جائے گا میں ایک چھوٹا سا example لوں جیسے اگ نومک offenses ہیں جس میں چار سو بیس چار سو نو یا فور سیسٹی ایٹ فور سیسٹی ایٹ فور سیسٹی ایٹ فور سیسٹی ایٹ ان کو audit کرنے پڑے گی اور audit میں بتانا پڑے گا بھئی کس طرح سے اگناومک loss ہوا ہے اگر اگناومک loss کو لے کر کوئی ستھیاں فائل پہ نہیں ہے اور allegations جو ہے کسی بھی روپ میں confidence repose نہیں کر پا رہے ہیں تو linking evidence آکر ٹوٹ رہی ہے یا فائل پہ نہیں ہے کرنٹ نہیں ابھا رہی ہے تو اس کا فائدہ مل جائے گا تو بھلے ہم جیرے نہیں کریں بھلے وہ فائد انکانٹرورٹڈ ہے پر ایٹس انکانٹرورٹڈ ہے پر لیگل ثوری کے لائنٹ میں ہم جو ہے آرگیو کرتے ہوئے ایزی لی نہیں کر سکتے تو اس پوائنٹ کو جو ہے اپنے کو دھیام میں رہنا ہے اور دھیام میں رکھتے ہوئے ہائی کورٹ میں جو ہے اپنے کو آرگیو کرنا ہے تو ہمارو پوائنٹ نمبر چار کے اوپر کی allegation فائل پر ہے جو انڈکیٹ کر رہے ہیں cognizable offense کو but investigation کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ offense ہے non-cognizable اور further investigation carried out کرنے کے لئے magister کی permission نہیں لیے جو کہ required ہے section 155 subclose 2 CRPC میں تو وہاں بھی آپ question claim کر سکتے ہیں ادھارن کے لئے آپ پر charge ہے 420 کا 467 4638 471 یا 131 DPC8 کا ادھارن لے رہا ہوں میں اور انتو قطوہ cable و cable charge setup کی آ رہی ہے 417 IPC میں کی چھیٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ charge sheet پیش نہیں ہوگی special code integration میں free page کر بھی دی گئی ہے تو اس میں investigation کے لئے چونکہ permission نہیں تھی 155 subclose 2 CRPC میں یہ 155 subclose 4 CRPC میں تو اس scenario میں بھی آپ questioning یا discharge کے لئے جو ہے claim کر سکتے ہیں کیجئے ہو گیا چلیں آگے چلیے ساتھیوں جو بھی allegation ہے وہ upset ہے اور inherently improbable ہے کہ کوئی بھی prudent وقتی ان پر وشفاظ کر کے conclusion جو ہے draw نہیں کر سکتا ہے regarding the proceeding تو وہاں بھی آپ جو ہے questioning کے لئے موک کر سکتے ہیں ادھارن کے لئے کی مان لی جی فائر میں وہ کہتا ہے کہ صاحب مانگ کر رہے ہیں بڑ کیا مانگ کر کب مانگا کتنا مانگا کس نے مانگا کیوں مانگا کس کامگری مانگا یہ ڈیٹیل جو ہے missing ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اپسٹ ایف آئی آر اور اگر اپس ایف آئی آر ہے اور اس میں inherent ڈیفیٹس اس طرح کے ہیں تو اس پر کوئی بھی کنوزرم ڈرائیب نہیں کر سکتے ہیں جس ڈیس کارن جو گراؤن ڈو پروسیڈ ہیں ڈے بکم ٹوٹلی ایمپروبیبل تو وہاں بھی جو ہے آپ کوئیشنگ کے ڈیسٹارج کر سکتے ہیں جہاں پر پروسیڈنگ پر جو ہے ایکسپریس لیگل بار ہے اور اگر ان کا انسٹیٹویشن کونٹینیو کیا جاتا ہے تو اس صدیم میں ہر صدیم میں اکیوز کے فنڈمنٹل اور سیچوٹی رائٹ جو ہے افیٹ ہوں گے تو وہاں بھی جو کوئیشنگ کی مانگ کر سکتے ہو ساتھیوں بسکلی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انسان میں راج ہے سبیدان کا اور بسکلی ہم لوگ گورن ہیں آرٹیکٹ ٹونٹی ون سے آرٹیکٹ ٹونٹی ون کیا کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف این لیبرٹی آر ایمپورٹن اور رائٹ ٹو لائف این لیبرٹی کا جو بیسک پروٹوکول کیا ہے کہ کوئی بھی کاروائی انجسٹ نہیں ہونے چاہیے اگر ایسی کوئی بھی کاروائی آپ کے بیرود ہو رہی ہے ادھاران کے لیے میں اگزامپل لوں کہ آپ ایک پرائیویٹ وقتی ہیں اور آپ پہ دہارہ ساتھ تیرہ ونڈی کا آروپ لگا دیا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بار بار کیا کہا ہے کہ پرائیویٹ وقتی پہ ساتھ تیرہ ونڈی کا چارج نہیں لگ سکتا نہیں ان پر کاروائیاں کنٹی نہیں ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی چارج لگا دیا تو آپ بھی جو ہے پیشنگ کے لیے کلیم کر سکتے ہو کہ میں پرائیویٹ پرسن ہوں ایک نو چارج کوٹ بھی میڈ اگنسٹ می اینڈر سیکشن سیون سیون اے تیرہ ونڈی افتی ایسیاتی اور ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کانٹریکچول لیور ہے تو اس پر بھی جو ہے پیشنگ کے پرویشنن لاغون نہیں اور ایسے کئی ماملے ڈسچارج میں سامنے ہوئے ہیں تو ساتھیوں اس بندوں کو بھی جو ہے آپ کو دھیان میں رکھتے پر چل رہا ہے ساتھیوں ایک بات جو ہے اپنے کو سمجھ نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مینی فیسٹلی اٹینڈڈ ہے ویڈ میلا فائنٹ اور ویر تا پروسیڈنگ اس میلیسیسلی انسیٹیوٹڈ ویڈ ایلٹری موٹی اس اسنیری میں بھی آپ جو ہے کوئیشنگ کے لیے موک کر سکتے ہیں مان لو جی کہ جس آئیون آپ کو ٹرائپ کیا ہے اس آئیون صاحب کی پرسنل گارج ہے اور اس کے بروت آپ کاروائی کر چکے ہیں یا وہ دشت کاروائی کر رہا ہے اس کا کوئی ریلیٹیو آپ سے افیٹڈ ہے یا آپ اس کے بروت کاروائی کر چکے ہو تو اگر لینکنگ ایویڈنس آپ کے پاس میں ہے چیئر ایویڈنس آپ کے پاس میں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک پروپر گیاپنس اپنا ہے وہ پوائنٹ کونسیٹر نہیں ہوتا ہے یا آئیو چیز نہیں ہوتا ہے تو اس سنیریو میں بھی آپ on the ground of انفیر انفیشن کوئیشنگ لیے موو کر سکتے ہو یہ بیسک بیسک باتیں ہیں وہ سمجھ نہیں ہوگی ادھر بائیس ہمیں دکھت ہوگی کیلئے ہو گیا تو ساتھ اکرم اللہ کے بات ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ساتھ تیرہ ونڈے کی جب بات ہو رہی ہے میں اس لیے اس پہ ایفیسز کروں کہ اس میں میٹر کوئیش ہوا ہے ہائی کوٹ سے اس طرح کی ایلیگیشن ہے بٹ ایلیگیشن میں یہ کہیں بھی سپس نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کرنے کے پیچھے یہ object تھا کہ میں کوئی کام کروں گا یا کام نہیں کروں گا جو کی افیشل ایٹس سے کنیٹڈ ہے تو اس سنیریو میں وہ ایلیگیشن پرتم دستہ ماملہ کونسیلوٹ کریں گے ادرمائز کونسیلوٹ نہیں کریں گے اگر ایسا کوئی ایلیگیشن فائل پہ نہیں ہے انہا کنسرنٹ ریپورٹ میں نہیں ہے جو کی دی گئی ہے بائیدہ کنسرنٹ پیٹیشن نے اس طرح کی ڈیمانڈ کری ہے تو یہ سیٹل ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ پہ کیس کو جو ہے میڈ آؤٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں سیٹل پوششن کیا کہ ڈیمانڈ آف ایلیگل گریٹیفیکیشن اس سائن گوان آن اور ایک پرائر کنڈیشن ہے فور کونسیلوٹنگ ڈا آفینس انڈر سیکشن سیون ڈی آف دا پی سیٹ اور اس پر کہیں ترہ کی جو ہے ججمنٹ اچھا بی جیراج کا ہو سیدن این مورتی کا ہو کونسیلوٹ کرنا ہے تو ڈیمانڈ کو جو ہے پروو کرنا پڑے گا بغیر ڈیمانڈ کے میر recovery یا میر acceptance will not bring the accused with the preview of violation of section 7 and treatment D of the PCA. ساتھیوں اس کے علاوہ جو recent law ہے nearest data versus state of nct کا وہاں بھی یہ صدی ہے کہ demand of gratification and acceptance is signed given on for the offense اس کو آپ نوٹ کر لو اگر اس طرح کی ڈیمانڈ absent ہے کہ جہاں پر آپ کسی ایٹ کو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو یا وہ consent ایٹ آپ کی official ایٹ سے جھڑا ہوا ہے اور آپ اس scenario میں illegal demand کو کر رہے ہو اگر یہ element missing ہے جو کی basic element ہے جو کی demand کو specifically constitute کرتے ہیں no case could be allowed to be continued you could not be prosecuted for such scenario under section 7 and 131 D of the PCA. ساتھیوں کملا کے ہے نا کتنا آسان کیونکہ اس معاملے میں questioning تھا کہ accused جو ہے demand کر لیا اور allocations جو تھے فائل پہ وہ کسی بھی روپ میں specific demand constituting کر پا رہے ہیں اس ویڈیمانڈ میس آپ کے پاس بھرک پینڈنگ ہے آپ لگاتا سمپر کر رہے ہیں کیوں سے اس کو humiliate کر رہے ہیں harris کر رہے ہیں بلا رہے ہیں اور ایسے ایسے فائل پر ہے کہ آپ ہر صورت میں اس کانگ کو کرنے کے لیے پیسے جاتے ہیں then section 7 would be applicable 131 D would be applicable otherwise it would not be applicable حالان کی نیرس ذات میں controversy create کرے گی وہ اگر آپ کو offer دینا اور آپ accept کر رہے ہو then it is a case of section 7 of the PCA فائل پہ کیا تھے کہ وہ جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں باٹ پیسے کس بات کیلئے مانگ رہے ہیں کتنے مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں کب مانگ رہے ہیں کہاں مانگ رہے ہیں اور کب کب مانگ رہے ہیں جب basic data is missing ہے جو کی demand کو specific کرتی تو اس scenario میں ایک اچھا کیس ہے argument کرنے کے لیے تو گوراو مت argument کرو چاہاں آپ trial court میں ہو چاہاں discharge کی stage پہ ہو چاہاں 400 بیسیو میں ہو definitely you could get a better remedy from the concern court جو ساتھیوں اگر آپ کو topic اچھا لگا تو اس ویڈیو کو like اور share جرور کرنا ملتے ہیں ایک نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت